آرڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے ایک ہزار سے زائد نیجی سکولز کی ریجسٹریشن کے لیے جمع کرواہ گئی مینویل درخواستے منسوک کر دی ہیں درخواستے منسوک ہونے سے ریجسٹریشن کے لیے جمع کرواہ گئے لاکھوں روپے فیز سائے خونے کا خدشہ ہے تفصیلات جانیں گے جنید ریاستی جی جنید بتائیے گا آجی لاہور میں ایک ہزار سے زائد نیجی سکولوں کی مینویل طریقے سے ریجسٹریشن کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً ایک سال سے التباہ کا شکار ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ریجسٹریشن کو آن لائن کر دیا گیا لیکن مینویل طریقے سے جو ایک ہزار سے زائد درخواستے درخواستے درسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں ان کی فیصے جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا کیونکہ ان نیجی سکولوں کی جانب سے لاکھوں رفعہ جو ہیں وہ ریجسٹریشن کے لیے جمع کروانے کے بعد درخواستے جو ہیں ایڈوکیشن آتھارٹی کو جمع کروائی گی تھی لیکن سال گزرنے کے باوجود بھی پینڈنگ پڑی ہیں یہ تمام کی تمام درخواستے اور ان کی جو فیصے جمع کروائی گی تھی بینکوں میں وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور اس حوالے سے مینول طریقے سے ریجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ نولج سکول رحمان پورا رینبو سکول گرین ٹاؤن سعیدگل ہائی سکول الیمنٹری کانانو جبکہ زمان موڈل سکول مانگا منڈی نے بھی جو ہے مراد راز کو درخواستے جمع کروا دی ہیں کہ ان کو ریجسٹریشن جو ہے وہ مینول طریقے سے جاری کیجئے کیونکہ وہ پہلے سے فیصے جمع کروا چکے ہیں اور دوسری جانب جب وہ آن لائن درخواست جمع کرواتے ہیں تو اس کے لیے ان کو دوبارہ سے جو ہے ریجسٹریشن کی فیز جو ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے اور تقریباً پچپن سو جو ہے وہ پرائمری اور میڈل سکول کے لیے ریجسٹریشن کے لیے جبکہ ہائی سکول کے ریجسٹریشن کے لیے آٹھ ہزار پہ جمع کروانا پڑتے ہیں اور ریجسٹریشن کی تاریخ بھی پندرہ اپریل جو ہے وہ آخری مقرر کی گیا جس کے اوپر نیجی سکول ملکان نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا جنہیں جیاز بہت شکریہ آپ کا